میرا نام فراز علی ہے میں لڑکانہ سے بلاؤنگ کرتا ہوں اور ابھی میں اس ڈیپٹی سپر ایڈنٹنٹ آف پولیس کے دور پہ میں فراز سر انجام دے رہا ہوں میں ابھی انڈر ٹریننگ ہوں اور میری اٹیچمنٹ جو ہے وہ ڈسٹرک ملیر کراچی میں جہاں تک میری فیملی کے بیگراؤنڈ کا تعلق ہے میں ایک میڈل گلاس فیملی سے بلاؤنگ کرتا ہوں بیسیکلی میری فیملی لڑکانہ بیسٹ ہے میرے والد صاحب سیلف ایمپلائٹ تھے اور زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے لیکن ان کا فوکس تھا کہ بچوں کو پڑھانا ہے لکھانا ہے ان کو اچھی منزل دینی ہے تو انہوں نے ہماری تعلیم پہ کافی فوکس کیا ہمیں پڑھایا لکھایا تو ماشاءاللہ میرے چار مجھ سے بڑے چار بھائی ہیں وہ کئی نہ کئی جوب سے لگے ہوئے ہیں میں سب سے چھوٹا ہوں اپنی فیملی میں تو میں بھی سیبل سیلس کا ایکزیم کالیفائی کر کے آج آپ کے سامنے میں حاضر ہوں جہاں تک میری تعلیم کا سوال ہے میں نے اپنی بیسیک ایجوکیشن لڑکانے سے ہی حاصل کی میرا میٹرکیولیشن جو ہے وہ گورنمنٹ دینی مدرس آئیسکو لڑکانہ سے تھا اس کے بعد میں نے انٹرمیڈیٹ بھی لڑکانہ سے کیا گورنمنٹ ڈگری کالیج لڑکانہ سے اس کے بعد میں پھر کراچی آیا کراچی سے میں نے بیچلر آف بزنس ایڈمیسٹیشن سے میں نے سٹارٹ کیا بی بی آہ ہونرس میں نے کیا چار سال کا پروگرام تھا وہ میں نے کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد میں نے ماسٹر آف بزنس ایڈمیسٹیشن وہ کنٹینیو کیا اور ماسٹر آف کی ڈگری بھی میں نے حاصل کر لی اس کے ساتھ ساتھ میں جوبز کی تیاری بھی کر رہا تھا اور سیویل سرویسز کی تیاری بھی کر رہا تھا میری پہلی پہلی جوب تھی پاکستان ایٹومک انیجی کمیشن میں وہاں پہ میں نے تقریباً کوئی دو سال سرف کیا میری پوسٹنگ نواب شاہ میں رہی اور لڑکانہ میں رہی اس کے بعد پھر میں نے سندھ پبلس سرس کمیشن کا ایک اور ایکزم کالیفائی کیا جس میں میں مجھے لیکچرر کے طور پر سیلیکٹ کیا گیا اور میں نے گورنمنٹ کومیس کالیج لڑکانہ میں ایز لیکچرر کچھ عرصہ میں نے سرف کیا اس کے بعد پھر میری دوسری جوب لگی اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ایز اسسٹنڈ ڈیریکٹر پھر وہاں پہ میں نے چار پانچ سال میں نے وہاں پہ سرف کیا اس کے ساتھ ساتھ میں سیول سروسز کے ایکزم کی تیاری کرتا رہا اور میں نے سی ایس ایس کے اٹمپس بھی دیئے اور پی سی ایس کے اٹمپس بھی دیئے تو انفارشنٹلی سی ایس ایس میں نہیں ہو سکا کیونکہ میں جوب کے ساتھ ہی ان چیزوں کو ہنڈل کر رہا تھا اور جوب بھی کافیت تک تف تھی اسٹیٹ بینک کی تو وہاں پہ فل ٹائم نائن پر فائیو تھرٹی جوب تھی لیٹ سٹنگ کا بھی معاملہ ہوتا تھا تو ٹائم کو منیج کرنا اور اسٹیٹی کو بھی منیج کرنا ایک چیلنج تھا لیکن وہ میں کرتا رہا اور الحمدلہ پھر میں نے سی ایس ایس کے اٹمپس نہیں ہو سکے پی سی ایس دوہزار تیارہ کا میں نے ریٹن ایکزم کالیفائی کیا تھا اور انٹریو بھی میں نے کالیفائی کیا تھا انفارچنیٹری اس میں میری الوکیشن نہیں ہو سکی پھر دوہزار انیس کے کمبائنڈ کامپٹیٹ ایکزمینیشن میں میری بطور ڈی ایس پی کے طور پر میری الوکیشن ہوئی تو یہ میرا ایک بیسک پروفیشنل اور ایجوکیشنل بیگراؤنڈ تھا دیکھیں سیویل سرویسز کا شوک مجھے بچپن سہی تھا اور کچھ میرے ریلیٹوز میں پیروکریسی میں ہیں ان کو دیکھ کے بھی میں موٹیویٹ ہوتا تھا اور ایک پیشن بھی تھا کہ سیویل سرویسز میں مجھے جانا چاہیے اور وہاں پر لوگوں کی خدمت کرنے کا آپ کو بڑا موقع ملتا ہے بڑا پوٹینشل ہوتا ہے کیونکہ آپ ماسسزز کو سرف کر رہے ہوتے ہو کیونکہ میں نے جو جابز کی ہیں الحمدللہ وہ اچھی جابز تھی لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ماسسزز کو سرف کرنے کا پوٹینشل تھا وہ کسی حد تک لیمیٹیڈ تھا لیکن جب آپ سی ایس ایس یا پی سی ایس کے ثورو آپ بیروکریٹک جابز میں سیلیکٹ ہوتے ہو اور آپ جب سرف کرتے ہو تو آپ کا جو سرویس کا مگنیٹیوڈ ہوتا ہے وہ کافی وائیڈ ہوتا ہے اس کا ہرائیزن کافی وائیڈ ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے تو یہ کچھ چیزیں تھی جو مجھے موٹیویٹ کرتی تھی میرے کافی دوست بھی سی ایس ایس اور پی سی ایس میں کوالیفائی ہوئے تو ان کو بھی دیکھ کے مجھے موٹیویشن ملتی تھی اور پھر جوب کے ساتھ میں تیاری کو میں کنٹینیو کرتا رہا اور علم دلہ میں نے اپنے آخری اٹیمٹ میں میں نے اس چیز کو حاصل کیا دیکھیں سی ایس ایس میں یا پی سی ایس میں میں جو گیم ہوتا ہے نا وہ ریٹن ایگزیم کا ہی ہوتا ہے اس میں جب آپ ریٹن ایگزیم آپ کوالیفائی کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ you are through up to 80% باقی پھر انٹرویو کا فیز ہے وہ آپ اس کی اچھی تیاری کر کے آپ کوالیفائی کر لیتے ہیں لیکن جو مین چیز ہوتی ہے وہ ریٹن ایگزیم ہوتا ہے اس میں دیکھیں ریٹن ایک آرٹ آف ایکسپریشن ہے جتنی آپ کی لکھت اور انگریزی اچھی ہوگی اور اٹیکلیٹ ہوگی پڑھنے والے کو چیز سمجھ میں آئے گی مزا آئے گا اس کا انٹریسٹ اور اس کا اٹینشن ہے آپ اپنے رائٹن کے تھوڑھ اس کا اٹینشن گہن کر لیں گے تو you are successful اب یہ آرٹ کیسے آئے گا وہ آئے گا زیادہ ریڈنگ سے زیادہ پریکٹس سے اور جتنی آپ کی واسٹ اسٹیڈیز ہوں گی جتنے آپ کے پاس زیادہ وکیبلری ہوگی اسٹرکچرز ہوں گے آپ کے ذہن میں گرامر آپ کی اچھی ہوگی آپ صحیح جگہ پہ صحیح ورٹس یوز کرنے کا ایک مہارت رکھتے ہوں گے تو آپ کا جو آرٹ آف ایکسپریشن ہے وہ کافی بہتر ہوگا امپروڈ ہوگا ریفائنڈ ہوگا جو آپ کے ذہن میں ہوگا جس بھی ٹاپک پہ آپ لکھ رہے ہوں گے وہ آپ اس کو رائٹنگ کے فارم میں پروڈیوس کریں گے جب وہی چیز جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ رائٹنگ کے فارم میں وہ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں تو پڑھنے والے کو بھی چیکر کو بھی وہ چیز سمجھ میں آئے گی اکارڈنگلی وہ آپ کو اچھے نمبر بھی دے گا انگلیش اس کے کافی سارے جو نا وہ سورسز ہیں جس کے تھوڑھ ایک تو آپ کے پاس پیشن ہونا چاہیے کہ مجھے انگلیزی ٹھیک کرنی ہے ٹھیک ہے یہ لوکل لینگویج نہیں ہوتی ہے لیکن ہماری کریسپونڈنس ہماری کافی ساری چیزیں انگلیش میں چل رہی ہوتی ہیں آپ فرم بیسک اسکولنگ آپ انگلیش پڑھنا شروع کرتے ہیں پھر آپ ماسٹرز لیویل تک پیشٹی لیویل تک آپ ساری چیزیں انگلیش میں ہی کر رہے ہوتے ہیں تو پیسیج آف ٹائم بھی آپ کی انگلیش امپروف ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ گرامر کی بکس ہیں ان کو آپ گو تھرہو کریں جیسے ایکسپلورنگ دے ورڈ آف انگلیش ہے رینن مارٹن کے انگلیش بک ہے ان کے ثروع آپ انگلیش کو کافی حد تک آپ امپروف کر سکتے ہیں